مولیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں ٹنڈوالا یار واقعہ اور بلدیاتی قانون کے خلاف کراچی میں امکیم پاکستان کی ریلی میٹروپول پہنچ گئی ریلی میں شریک کارکنان کی ریڈ زون میں داخلی کی کوشش پولیس اور کارکنان آمنے سامنے آگئے جبکہ امکیم کے کارکنان کی جانب سے شدید نارے بازی بھی کی گئی ہے پولیس نے وزیراعلا ہاؤس جانے والا راستہ بند کر کے اضافی نفری طلب کر لی ہے ریلیو کے باعث مختلف علاقوں میں بدترین ٹرافک جام ہو چکا ہے لسمیلا چوک، تین ہٹی، پاک کولونی، گارڈن، نازم آباد، گرو مندر کے اطراف ٹرافک جام ہے نرسری، کارساز، بلوچ کولونی اور اطراف کے علاقوں میں بھی ہزاروں گاریاں ٹرافک میں پھز گئی ہیں تنوالہ یار واقعہ و بلدیاتی قانون کے خلاف کراچی میں امکیم پاکستان کی ریلی میٹروپول پہنچ گئی ہے اور ریلی میں شریک کارکنان کی ریڈ زون میں داخلے کی کوشش اور پولیس اور کارکنان آمنے سامنے آ چکے ہیں آپ کو بتائیں کہ امکیم پاکستان کی ریلی وزیراعلا ہاؤس پہنچ گئی ہے اور ریلی میں شریک کارکنان کی ریڈ زون میں داخلے کی کوشش کی گئی ہے پولیس اور کارکنان آمنے سامنے آ چکے ہیں اور مکم کے کارکنان کے جانب سے شدید نارے بازی بھی کی گئی ہے پولیس نے وزیر ایلا ہاؤس جانے والا راستہ بند کر کے اضافی نفری طلب کر لی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمیں جوئن کیا ہے نمائندہ نیوز ون تلت حسین تلت حسین بتائی گا ریلی اب اس وقت کہاں پر موجود ہے اور جو کارکنان ہیں ان کے جانب سے نارے بازی بھی کی جا رہی ہے ریڈ زون میں داخلی کی کوشش بھی کی گئی ہے مزید آگاہ کیجئے گئے سوالے سے جی بلکل ریڈ زون میں اس وقت جو ریلی ہے ایم کیم کی جو آج تالے قانون کے خلاف نکالی جانی تھی پھر وہ ریلی نے پریس پلا پہنچنا تھا تاہم جو کارکنان ہیں وہ میکروپول جہاں پہنچے تھے وہ نارے بازی کر رہے تھے پولیس کی جانب سے ان کو نارے بازی کرنے سے روکنے پر کارکنان مشتعل ہوگا اور کارکنان تمام ریکاوٹیں توڑ سے ہوئے ریڈ زون میں داخل ہوگا اور اس وقت ریلی کے جو شورکہ ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں وزیر اللہ ہاؤس کے گیٹ پر کرنا دیئے بیٹھے ہیں یہاں پر نارے بازی کی جا رہی ہے نہ کھپے نہ کھپے سندھو دیش نہ کھپے اور ساتھ ساتھ یہ نارے بھی لگائے جائے پاکستان زندہ باد کے نارے جہاں وہ لگائے جائے رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ ہیں کہ جو کالا کانون جو سندھ اسمبلی سے پاس ہوا ہے اس کی مضمتی کے حوالے سے جو نارے بازیہ وہ کی جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کالا کانون نہ کھپے نہ کھپے سندھو دیش کے نارے جائے وہ لگائے جائے رہے ہیں وسیم اختر جو تھے جو سابق میں وہ ریلی کی جو قیادت ہے وہ کر رہے تھے تو انہوں نے بھی کارکنان تو سمجھانے کچھ کی تاہم کارکنان جو تھے وہ مشتل ہو گئے تھے اور تمام ہر طرح کی رکافتیں دوڑتے ہوئے ریڈ زون میں داکل اور اس کے بعد آتر انہوں نے وزیرالہ حوش پر دھرنا دے دیا پولیس کی بارے نفری بھی اس وقت یہاں موجود ہے پولیس کی مزید نفری جائے وہ بھی طلب کی جا رہے ہیں تاہم کنان جائے ابھی بھی پر زور نارے باری جائے نارے بازی جائے وہ کر رہے ہیں جنڈے انہوں نے امکیم پاچستان کے اٹھائے ہوئے ہیں اور ایک ہی نارے لگائے جا رہے ہیں اس وقت کے جرتی دیواروں کو ایک ڈکا اور دو سندھو دیش نہ کپے نہ کپے یہ نارے باری ہو رہی ہے اور اس وقت کے کارکنان جائے وہ تاری بجا کر ایک طرح کے نارے جائے وہ لگا رہے ہیں اچھا تعلیت حسن یہ بھی بتائے گا کتنی بڑی تعداد میں کارکنان اس وقت وہاں پر موجود ہیں دیکھیں اس وقت کے جو کارکنان وہ سینکوں کی تعداد میں ہیں جو کی ایڈی سی سے لے کر وزیرالہ حوش ساکھ انہوں نے پورا روڑ جائے اس کے اوپر کارکنان جائے وہ بیٹھے ہوئے ہیں نارے بازی کر رہے ہیں اور مضمتی نارے جو ہیں وہ لگا رہے ہیں جو کالے کانون کے خلاف ہے سندھو دیش کے خلاف ہے اس طرح کے نارے جو ہیں وہ یہاں لگایا جا رہے ہیں اور قیادت کیا وہ کہیں پر اس وقت ابھی نظر نہیں آ رہی کیونکہ جو قیادت تھی وہ ہم نے دیکھا تھا وہ کلب پہنچی تھی کلب سے اندر جو تھی قیادت تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی اور جو سارپنان سے وہ تھے یہاں پہنچے ہوئے اس وقت یہاں کارکنان جائے وہ کافی مستل ہیں نارے بازی کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھوں کو یہ کہا جا رہے ہیں کہ وہ مضید آگے بڑھیں گے جو گیٹ ہے بھی دلیلہ ہوتا اس کی طرف سے جو کارکنان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جائیں گے اور انہیں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے پولیس کی جانب سے انہیں روکا جا رہا ہے لیکن کارکنان جائے وہ کافی مستل ہیں اور پولیس کے ساتھ اس وقت جھڑکیں جو ہیں وہ بھی لگ رہے ہیں کہ پولیس کی جھڑکیں ہیں جو کارکنان ہیں جو پولیس کے ساتھ جھڑکیں جو ہیں ان کی ہوں گی کارکنان کو روکنے کی کوشش جو ہے مقی جا رہی ہے میڈیا بھی سوکت یہاں بڑی تعداد میں موجود ہے جو ایم کی ام کے جو یہاں جو سائدین ہیں وہ ابھی جہاں پہنچے نہیں ہیں جیسے کارکنان وہ پہنچیں گے تو وہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم انہیں سمجھے گئے کچھ لوگ جہاں کارکنان کو بٹھانے کوشش ہی کر رہے ہیں لیکن کارکنان جو ہے وہ نارے بازی کر رہا اور آگے بڑھنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں پولیس کو پسکے بھی دیا گیا ہے لیکن پولیس جو ہے انہوں نے جب کارکنان کو رکا ہے تو کارکنان سے جو سینر کارکنان تھے وہ آگیا ہے اور انہوں نے کارکنان کو کہے کہ وہ مجھتن نہ ہو اور آرام سے جو ہے وہ بیٹھ جائے کارکنان کو چپ پڑھانے کی کوشش کیا ہے وہ کی جا رہے ہیں اچھا دلت حسین یہ بھی بتائی گا کہ ریلیوں کے بعد اس مختلف علاقوں میں ٹریفک بھی جام ہو گیا تھا اور بتائی گا کہ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے مسافروں کو اس وجہ سے دیکھیں جو مین اس وقت جب یہ چھپی کا ٹائم ہوتا ہے اور اس وقت لوگ جہاں وہ نکلے شہرہ فیصل جائے وہ مین اس چہر کی شہرہ ہے جہاں سے تمام جو شہرہ ہیں وہاں لوگ جہاں اس سے ڈائی ورڈ ہوتے ہیں تو اس وقت جو مین شہرہ ہے وہ مکمل طور پر اس کو آنے والا رستہ جائے وہ بند ہے کارکنان جائے انہوں نے اس راستے کو روکا ہوا ہے اور جو کارکنان اب آگے نکلے پی ای ڈی سی کی طرف جو پہنچے ہیں اس کے بعد جو پی ای ڈی سی جو پہنچے پہنچے کی طرف جو رستہ جاتا ہے اور پہنچے کی طرف جو جانے والے رستے ان کے اوپر اس وقت رکاوٹیں جو ہیں وہ ہیں وہ ٹائم ہے وہ جام ہے اور لوگ جہاں ٹائمک کے اندر پہنچے ہوئے اور خوفوں حراس سے اس وقت لوگ کے اندر کے پتہ نہیں کہ اچانت سے راستے کیوں بند ہو گئے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو جہاں وہ رکھا جا رہا ہے ابھی میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ سابق میں جو بسکی مفتر ہے وہ کارکنوں کو بٹھانے کی کوشی کر رہے ہیں کر رہے ہیں کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھیال میں نہ آئے لیکن کارکنوں جا وہ نارے بازی کر رہے ہیں اچھیال میں آ رہے ہیں اور ان کو روکنے کی کوشی جو ہے وہ بھی تھی جا رہی ہے اچھو اطلت حسین یہ بھی بتائے گا کہ پولس نے اضافی نفری بھی طلب کر لی تھی تو اضافی نفری وہاں پر پہنچ چکی ہے اس وقت جی بلکل اضافی نفری جہاں وہ بھی یہاں پہنچ چکی ہے لیکن رینجرز جہاں وہ بھی اس وقت جہاں وہ یہاں پہنچ چکی ہے لیکن یہاں لگ نہیں رہا ایسا کہ جو پولس ہے ان کے ساتھ کسی طرح سے جو امچم کے کارکنان ہے ان کی کوئی ہاتھا پائی ہو جائے کچھ چیز ابھی تک نظر نہیں آرے کہ ان کوئی جھکیا تھا امچم کی ہے وہ یہاں پہنچنا شروع ہوگی جو کارکنان جو ہیں انہیں وہ روک رہی ہے کہ وہ اشتہال میں اہنا ہے اور کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ جو امنا امان کا ہے وہ پیدا نہ ہو جی اطلیت حسن یہ بھی بتائے گا کہ جیسے کہ آپ نے بتایا پولس اور کارکنان آنام نے سامنے آگئے تھے تو کسی قسم کا کوئی نقصان تو سامنے نہیں آیا نہیں بلکہ کسی قسم کا نقصان نہیں ہے نارے باڈی جو تھی وہ ہوئی تھی ایک پولس کا افسر تھا جس کو انسپیکٹر تھا جس کو دکھا دینے کی وہ کوشش کرنے لگے تھے کارکنان جو تھے تہم بیچ میں وہ محمد حسین جو ایم جم پاکستان کے رہن میں وہ جلدی سے سامنے آئے انہوں نے آکے کارکنان جائے انہوں نے روکا پھر وہ بسی مقتر پہنچ گئے تو اب کارکنان جائے ان کو اشتیال میں آنے سے وہ روکا جا رہا اور ان سے کہا جا رہا کہ وہ اشتیال میں اہنا آئے پولس جو اس کو بھی چوکس کر دیا گیا مزید پولس کی نفی جائے وہ بھی پہنچ گئی ہے پولس بھی الیٹ کری اب کارکنان جائے وہ بھی تھوڑا تھا پیچھے اڑ گیا نارے باڈی کا سلسلہ جائے وہ جاری ہے جی اچھا اطالت حسین یہ بھی بتائیے گا کہ اگزیکٹلی اس وقت ریلی کس جگہ پر موجود ہے اور ان کا اگلا حدف کیا ہے کیا کہنا ہے ان کا دیکھیں اگلا حدف ان کا کوئی بھی نہیں ہے جو اگزیکٹ جو پوائنٹ ہے وزیرالہ ہوس کا جو مین گیٹ ہے اس وقت ریلی مین گیٹ پہ جو ریلی کے شرکہ ہیں وہ آ گئے ہیں مین گیٹ کے باہر درنا دے کر وہ بیٹھ گئے ہیں اور اب ان کا یہاں سے آگے جانے کا کوئی یہاں سے آگے جانے کا کوئی پیلان کیا ہوگا کہ وزیرالہ ہوس ایک جگہ ہے جہاں وہ پہنچ چکے ہیں انہوں نے جانا تھا پریس کلپ لیکن جب وہ بیچ میں یہ بدمزگی ہوئی ہے میٹو پول پر تو اس کے بعد کارکنان نے پریس کلپ جانے کی بھی جائے انہوں نے اپنے آپ کو وزیرالہ ہوس کی طرف موگ کیا اور ریڈ زون داخل ہوتے ہو وزیرالہ ہوس پہنچ چکے ہیں اور ابھی وہ یہاں آگے درنا دے کر بیٹھ گئے ہیں جو بالکل ٹنڈو علیہ آر واقعہ اور بلدیاتی قانون کے خلاف کراچی میں ایمکی ام کی پاکستان کی یہ ریلی وزیرالہ ہوس پہنچ چکی ہے اور وزیرالہ ہوس کے باہر دھرنا بھی دے دیا ہے جبکہ ریلی میں شریک جو کارکنان ہیں انہوں نے کچھ در پہلے ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش بھی کی تھی اور جس کی وجہ سے پولیس اور کارکنان بھی آمنے سامنے آگئے تھے جبکہ ایمکی ایم کے کارکنان کی جانب سے شدید نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے پولیس نے وزیرالہ ہوس جانے والا راستہ بند کر دیا تھا اور اضافی نفری بھی طلب کر لیتی ریلیوں کے باس مختلف علاقوں میں بدترین ٹریفک بھی جام ہو چکا ہے آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت ٹنڈو علیہ آر واقعہ اور بلدیاتی قانون کے خلاف کراچی میں ایمکی ایم پاکستان کی جو ریلی ہے وہ وزیرالہ ہاؤس پہنچ چکی ہے وزیرالہ ہاؤس کے باہر اس ریلی نے دھرنا دے دیا ہے ریلی میں کافی بڑی تعداد میں کارکنان موجود ہیں اور جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں نیوز ون کی سکرین پر بھی کس طرح بڑی تعداد میں کارکنان اس وقت وہاں پر موجود ہیں اور کچھ در پہلے پولیس اور کارکنان آمنے سامنے آ چکے تھے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ریلی میں جو شریک کارکنان ہے وہ مشتل ہو گئے تھے اور ایمکی ایم کے کارکنان کی جانب سے شدید نعرے بازی بھی کی جا رہی تھی ایک بر پھر سے بات کریں گے نمائندہ نیوز ون تلت حسین سے تلت حسین مزید اس ریلی کے حوالے سے آگاہ کیجئے گا تلت حسین آپ ہمیں سن سکتے ہیں مزید آگاہ کیجئے گا تلت حسین تلت حسین اس ریلی کے حوالے سے مزید اپڈیٹ کیجئے گا آج ہی بالکل جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ریلی جو ہے وہ تمام رکاوٹیں توڑتے ہوئے ریڈ زون میں داخل ہونے کے بعد وہ وزیرا لاہوس کے گیٹ پر پہنچ چکے ہیں جو ایمکی ایم کی قیادت ہے اس میں آمر خان جو ہے وہ ریلی کو لیڈ کر رہے تھے وسیم اکتر جو سابق میر ہیں وہ بھی اس وقت ان کے ساتھ اسامہ قادری بھی ہیں اور خاص ساتھ محمد حسین جو ہیں وہ بھی ہمکی ہم پاکستان کے رہن ماج ہے وہ یہاں اور اس وقت ریلی جو ہے وہ وزیرا لاہوس کے گیٹ پر پہنچ چکی ہے جو کارکنان ہے وہ دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ریلی آج کی جو تنگو لائیار کا واقعہ وہ اور سندھ سمبلی سے پاس ہونے ہونے بلدیاتی کالا کرنے ہیں یہ اس کے خلاف ریلی تھی جو ایسی سے آج نکل کر وہ پہنچنی تھی کراچی پریس کرب صاہم جہاں جب بھی وہ میٹرپول پہنچی ہے تو اس کے بعد کارکنان کی ناربازی کے بعد خلص کی جانب سے ان کو روکنے پر جو کارکنان ہے وہ مشتل ہوئا اور انہوں نے کارکنان نے تمام رکاوتیں جو ہیں وہ توڑتے ہو ریڈ جون میں داخل ہوتے ہوئے وزیرا لاہوس پہنچ گئے ہیں درنا دے کر بیٹھ گئے ہیں تینکوں کی تضاعت میں کارکنان ہے کہ یہاں پہنچیں ہوئے اور اس وقت ہی ناربازی جو ہے وہ کی جا رہی ہے انتظامی کے جانب سے جو پولیس کی ہے وہ بھاری نفیج ہے وہ بھی اس وقت یہاں موجود ہے ساسٹی جو ساؤس ہیں وہ بھی یہاں موجود ہے ڈی آئی سی جو ہے وہ بھی اس وقت یہاں پہنچ جکے ڈی ساؤس جائے وہ بھی یہاں پہنچ گئے ہیں تہم انتظامی کے جانب سے وہ کوشش کی جا رہی ہے ان کو واپس یہاں سے جو بڑی تعداد میں جو پہنچے ہوئے ہیں کارکنان ان کے ایمکی ایم کے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ریڈ گون سے باہر جائیں جو قیادت ہے ان سے مذاکرات اس وقت شروع کیے جا رہے ہیں تہم دیکھنا ہے کہ کارکنان جو بڑی تعداد میں یہاں جو موجود ہیں وہ کافی اس کیال میں ہیں نارے بازی جہاں وہ کی جاری اب ان کے ساتھ کیا مذاکرات ہوتے ہیں یہ ابھی انہوں نے انکلامی کے جانب سے جو میسج ہے وہ کروایا گیا کون آتا ہے ان کے ایمکی جانب سے ان سے مذاکرات کے لیے یہ ابھی تک چیز سامنے نہیں آئی گی دلت حسین یہ بھی بتائے گا کہ اسریلی کے باعث عام شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے عام آدمی کو جو روڑ جو گھنڈ کیے گئے ہیں جہاں سے عام لوگ آتے اور جاتے تھے ان کو اس وقت شدید مشکلات کا سامنے جو ریلی کے اندر لوگ پڑھے ہیں وہ خوف کا ان کے اوپر تاری ہے کہ پتہ نہیں یہ کس طرح کیا ہو گیا ہے کیونکہ ایمکی ایم کا ایک جو ماضی ہے اس کو دیتے ہوئے جس طرح سے لوگ جو آ جاتے ہیں خوف میں اسی طرح آج بھی ہیں لیکن جو سڑکیں ہیں وہ بند ہیں تاہم جو پریس کلپ کی طرف سے جو رسہ میٹرپول کی طرف آگے شہرہ فیصل ہے وہ کھلا ہوا تاہم جو آنے والا رسہ ہے روڑ جو آنے والا ہے وہ بند ہے اس میں بھی ابھی ہلکی ٹریفک جائے تو وہ جاری ہے تاہم جو شہر سے باہر ایرپورٹ کی طرف جو جانے والا رسہ ہے وہ بلکل کھلا ہوگا ہے وہاں سے لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں جی اچھا تعلیت حسین یہ بھی بتائے گا کہ پولیس کی جانیب سے اس تمام تر صورتحال کو کنٹرول کر لیا جائے گا بلکل پولیس کی میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ بھاری نفری جائے وہ پہنچ گئی مزید پولیس جائے ان کی گاڑیاں وہ بھی یہاں آ رہی ہیں انتظامیاں نے جو ہے وہ ایمکیم کے ساتھ مذاکرات ان کے جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں جو یہاں ایمکیم کے جو قیادت جو ہیں ان کے ساتھ مذاکرات اس وقت ساکرات اس ایسے پی جو ساوت اور ڈی آئی جی ساوت ہیں انہوں نے اور ڈی سی جو ہے وہ یہاں پہنچا ہے وہ انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دی ہیں اب دیکھئے کہ نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ وہ ایمکیم کی قیادت کیا کہتا ہے کہ وہ یہاں سے جاتی ہے جا درنا دے گی جا کتن در کا درنا ہوگا اس حوالے سے باکیب جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور اس کا در کیا ریگت آتا ہے یہ اس کا بتا چلے گا جی اچھا تلت حسین کیا لگتا ہے آپ کو کہ ان کے در مابین جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو پائیں گے یہ بالکل کامیاب بھی کی امید تو ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایمکیم اپنا موقف اس میں اپناتی کیا ہے کیا ایمکیم جو ٹنڈوال ایار کا جو واقعہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس حوالے سے بات کرے گی کہ کیا وہاں ایف آئی آر میں وہ چاہ سے کیا ہے ایف آئی آر درج کیا ہوئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ان کے مذاکرات ہوں گے مذاکرات کے اندر جو چیز آئے گی تو پھر اس میں پتا چلے گا تاہم ابھی مذاکرات جو ہیں وہ شروع کیے گئے ہیں باچی تو ان کی شروع ہو چکی ہے ریزلٹ کیا آتا ہے یہ چند منٹی لگے گا اس میں ریزلٹ آنے جا نہ آنے میں اور یہ بھی پتا چلے گا کہ آیا کہ انتظامی کے جانب سے ان کو سپیس دیا جاتا ہے کہ آپ دو چند منٹ بیٹھیں دس منٹ بیٹھیں پانچ منٹ تو کتن دیر کا ان کو اجازت دی جاتی یا ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اٹھ کے یہاں سے جائیں یہ تھوڑے دن میں چیز کا جو ہے وہ واضح ہو جائے گا جی جو بالکل مذاکرات ہونا شروع ہو چکی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں ٹنڈوالا یار واقعہ اور بلدیاتی قانون کے خلاف کراچی میں ایمکیم پاکستان کی ریلی وزیرالہ ہاؤس پہنچ گئی ہے اور ریلی میں شریک کارکنان کی جانب سے ریڈ زون میں داخلی کی کوشش بھی کی گئی تھی جس کی وجہ سے پولس اور کارکنان آمنے سامنے آگئے تھے اور ایمکیم کے کارکنان کی جانب سے شدید نارے بازی بھی کی جا رہی تھی جبکہ پولس نے وزیرالہ ہاؤس جانے والا راستہ بند کر دیا تھا اور اضافی نفری بھی طلب کر لی تھی ریلیوں کے باعث مختلف علاقوں میں بدترین ٹرافک بھی جام ہو چکا ہے جبکہ عام شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے نسویل اچوک تین ہٹی پا کولونی گارڈن ناسم آباد گروہ مندر کے اطراف ٹرافک جام ہے اور نرسری کارساز بلوش کولونی اور اطراف کے علاقوں میں بھی ہزاروں گاریاں ٹرافک میں پھس چکی ہیں اسی حوال سے مزید بات کریں گے ہمیں جوئن کیا ہے نمائندہ نیوزمن حفیظ بلوش نے حفیظ بلوش بتائیے گا ٹرافک کی کیا صورتحال ہے بتایا جا رہا ہے کہ بطرین ٹرافک جام ہو چکا ہے اس ریلی کی وجہ سے جی بالکل کراچی شہر میں اس وقت احتراجی ریلیوں اور درنوں کا سسلہ لگ دم سے شروع ہوئے جس کے باعث کراچی کے شہری ٹرافک جام کے شدید عزیت سے گزر رہے ہیں اس وقت جب کراچی پریس کلپ کی جانے پر روانہ ہونے کے لیے ان کے ریلی نکلی تو ان کا جو موکرورا مکام تھا وہ کراچی پریس کلپ تھا لیکن جب وہ میٹروپورٹین ہوتل پر پہنچے تو انہوں نے اپنا رکھ تبدیل کر کے وزیر اللہوس کی جانے مڑ گئے اس کے باعث احتراج کی جو اہم اشارہ ہیں جس میں ابنالا عرون روڈ شاہر مولوی تمیز اگرون روڈ تمیت احتراج کی اتنی بھی سڑکے ہیں وہ شریف اس وقت ٹرافک جام میں شہری پرسے میں اس کے ساتھ ساتھ ایک مزلی جماعت کی جانے سے بھی رہنے کے نکاز کیا گیا جس کے باعث جو اہم اجنہ روڈ ہے اور اس کے طرح کی جو اہم شہرہ ہیں وہاں پر بھی اس وقت شریف ٹرافک کا دواہ ہو اور شریف کافی دیر سے ٹرافک جام کی عذیت کے شکار ہیں اچھا حفیظ پلوچ پولس اور کارکنان بھی آمنے سامنے آگئے تھے جبکہ کارکنان مشتل ہو گئے تھے تو یہ بتائے گا کہ کوئی نقصان تو نہیں اس حوالے سے سامنے آیا اس وقت جو متحدہ قومی مومنٹ کی جانت سے جو رینی نکالی گئی تھی وہ ان کا جو مقررہ مقام تھا وہ کراکی پریس کھلتا یہاں پر بینرز بھی آویزہ کر دی گئے کہ چھوٹی تھی جو ٹرک ہے وہاں پر کھڑا کر دیا گیا ہے تاکہ جو انکم جو قائدی نے اس ٹرک پر کھڑے ہو کر اپنے کارکنان جو مظاہرین ہیں ان سے خطاب بھریں گے لیکن چونکہ انکم کے شاید یہ سٹریجی میں شامل ہے کہ وہ میٹرو پولٹن ہوتل سے یوٹن لیتے ہوئے تو وہاں ان کے وزیر لاوس کی جانب پیش قدمی کریں گے اس کے بعد پولیس کی باری تعداد یہاں پر موجود ہے اور پولیس کی کوشش ہے کہ جو مظاہرین ہیں ان کو ریڈ زون سے منپشر کریں اس وقت بھی کارکنان انکم کی جو ہے وہ وزیر لاوس کے طرف کافی تعداد میں موجود ہے جو بالکل کاراچی میں امکیم پاکستان کی ریلی وزیر لاوس پہنچ چکی ہے نمائندہ نیوز ون حفیظ بلوچ اور طلعت حسین ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ